بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ملکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آج ہم لوگ اپنی بک انٹروڈکشن ٹو سیٹسٹیکل سویری پارٹ ون شیر محمد چودو کی بک سے چیپٹر نمبر نائن کی ایکسسائز کو کمپلیٹ کر لیں گے ایکسسائز سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میرے آنے والی ویڈیوز کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملتی رہیں تو چلیں آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے آج ہم لوگ سٹارٹ کریں گے ایکسسائز کے کوسٹن نمبر 9.39 سے جس کے پارٹ ایک ہی سٹیٹمونٹ ہے ایکسپلین دا ریزن وائی دا کریکشن فور کنٹینیوٹی is یوزیلی میڈ وین بی اپلائی دا نارمل اپروکسیمیشن تو دا بائنومیل دسٹیبیشن کیا ریزن ہے کہ ہم لوگ نارمل اپروکسیمیشن تو بائنومیل دسٹیبیشن میں کریکٹر فور کنٹینیوٹی یوز کرتے ہیں اس کا آنسر ہے پیج نمبر 375 کے اوپر پیج نمبر 375 پہ جب آپ آئیں گے تو یہاں پر جو لکھا ہے it is important to know that a bainومیل variable is a discrete whereas the normal curve probability یہاں سے رہے گر آپ لوگ اس کا آنسر مار کریں گے is called the continuity correction thus the discrete value 5 adjusted mean 4.5 to 5.5 یہاں تک اس کا آنسر ہے یہ آپ لوگ یہاں تک مار کر لیں گے اب ہم next اس کا part b solve کرتے ہیں part b کی statement ہے find the probability that 200 tosses of a fair coin will result in between 80 and 120 heads inclusive less than 90 head and exactly 100 heads سب سے پہلے آپ نے یہاں probability find out کرنی ہے جو 200 ہے یہ آپ کے پاس n کی value ہے آپ نے یہاں پر fair coin کی probability لکھنی ہے جو کہ ہوتی ہے آپ کے پاس یہاں p کی value جو کہ آج ہے کہ یہاں پر 1 by 2 اسی کی according جب آپ کیوں نکالیں گے تو وہ بھی ہو جائے گا آپ کے پاس 1 by 2 اور یہ 200 n کی value ہے آپ کے پاس first میں ہے کہ آپ نے between use کرنا ہے 80 سے لے کر 120 تک تو یہ inclusive method ہے اس کا مذہب یہ ہے کہ آپ نے 80 میں 1.5 less کرنا ہے اور 120 میں 0.5 add کرنا ہے تو یہ ہو جائے گا 79.5 سے لے کر 120.5 تک اور اسی طرح سے جب آپ یہاں پر 80 head less than 90 heads میں جب آپ inclusive method apply کریں گے تو یہ ہو جائے گا 89.5 اور exactly 100 heads ہیں تو یہاں exactly ہے تو آپ نے یہاں پر 2 اسی طرح سے کر دینا ہے ایک آج جگہ آپ کے پاس 99.5 اور دوسرا آج جگہ 100.5 یہ equal ہے تو equal کا بھی آپ یہاں پر range بناتیں گے تاکہ آپ لوگوں کے لئے solve کرنا easy ہو جائے ہم لوگ question number 9.39 کے part b کو start کرنا ہے اس پورے question کو ہم لوگ solve کر لیتے ہیں question number 9.39 میں آپ کے پاس یہاں n کی value ہے 200 p کی value آج جگہ 1 by 2 q کی value آج جگہ 0.5 یعنی کہ 1 by 2 سب سے پہلے آپ نے area solve کرنا ہے 80 سے لے کر 120 تک as usual جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے وہ ہو جائے کہ ایک درف 79.5 اور ایک درف 120.5 اب آپ نے یہاں پر apply کرنا ہے normal approximation to binomial distribution کا فارمولا جو کہ z is equal to x minus np divided by under root np q np کی آپ نے value solve کرنا ہے تو وہ آج جگہ mu یعنی کہ np equal 200 0.5 is equal to 100 اور sigma is equal to np q under root np q 7.07 اب آپ نے np پر put کرنا ہے 100 اور under root np q پر 7.07 اب آپ یہاں پر اور اس کو solve کریں گے اور اس کا answer آج جگہ minus 2.90 اور 2.90 area آپ یہ والا اس طرح سے highlight کر دیں گے 2.9 کو 0 میں دیکھیں گے answer آج جگہ 0.4981 اور 2.9 کو 0 میں دیکھیں گے تو answer آج جگہ 0.4981 دوروں کی values کو add کریں گے آپ کے پاس answer آج جگہ 0.9962 next اب آپ نے part b solve فورد ہے جس کے statement x is less than 90 تو آپ کے پاس بن جگہ x is less than 89.5 89.5 کے according آپ کو solve کریں گے آپ پاس z value آج جگہ minus 1.49 less ہے تو یہ area آپ shade کر دیں گے 1.4 کو 9 میں دیکھیں گے answer آج جگہ 0.4319 0.5 میں سے minus کریں گے آپ کے answer 0.0681 اور next میں probability x is equal to 100 تو یہ آپ پاس بن 99.5 سے 100 0.5 99.5 میں سے 100 کو minus کریں گے divide کریں گے 7.07 سے دونوں areas کی value آج گی 0.07 اور 0.07 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 0.05 0.07 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 بائٹو آجے کی فرس پارٹ میں اسی طرح سے آپ نے 0.5 سے لے کر 110 کا انکلوسف ماتھر صالف کرنا تو یہ ہو جگا 104.5 اور یہ ہو جگا 110.5 اور یہاں پر آپ نے لیس دن مالا پارٹ صالف کرنا ہے اسی طرح سے تو یہ ہو جگا آپ کے پاس 94.5 پرسن نمبر پارٹ ب کی سٹیٹمنٹ ہے find the probability of obtaining between 6 and 9 heads انکلوسف in 15 tosses of an idle coin by applying فرس پارٹ ہے بینومیل دسٹیبیشن second part ہے normal approximation to the binomial with correction for continuity سب سے پہلے آپ کے پاس یہاں n کی value ہے 15 آپ نے یہاں پر p کی value آجے گی آپ کے پاس heads کے according ہے تو p کی value آجے گی آپ کے پاس یہاں پر 1 by 2 اور آپ نے solve کیا کرنا ہے between کا area ہے 6 سے لے کر 9 تک آپ نے فرس پارٹ میں binomial distribution apply کرنا ہے اور second part میں آپ نے normal approximation to binomial distribution apply کرنا ہے ہم نے question number 9.40 کو 40 کو start کرتے ہیں اور اس پورے question کو ہم لگ solve کر لیتے ہیں question number 9.40 کے part a میں آپ کے پاس n کی value ہے 200 p کی value ہے 0.5 q کی value بھی آجے گی 0.5 سب سے پہلے آپ نے جو part a میں solve کرنا ہے وہ ہے between کے area 105 سے 110 inclusive method کے according solve کریں گے تو یہ ہو جے گا 104.5 سے 110.5 اب آپ یہاں پر mu کی value نکال لیں کیونکہ آپ کے پاس یہاں پر جو formula apply ہونا ہے وہ ہے z is equal to x minus n p divided by under root n p q تو آپ یہاں سے n p نہیں کال لیں گے اور n p q نہیں کال لیں گے n p کی value آجے گی 100 اور n p q کی value آجے گی 7.07 1.4 1.104.5 کے according solve کریں گے 1.10.5 کے according solve کریں گے answer آجے گا 0.64 اور 1.49 0.64 سے لے کر 1.49 والے area آپ لوگ shade کر دیں گے سب سے پہلے 0 سے لے کر 1.49 والی بڑی value لکھیں گے اس کے بعد 0.64 1.4 کو 9 میں لکھیں گے answer آجے گا 0.4319 اور 0.6 کو 4 میں دیکھیں گے answer آجے گا 0.2382 دونوں values کو minus کر دیں گے آپ کے پاس answer آجے گا 0.1925 اور آپ کے پاس part 2 کی statement ہے یہ آپ کے پاس part 2 ہے جو کہ probability x is less than 95 تو آپ لوگ اس کو solve کریں گے یہ ہو جگا 94.5 94.5 کے according solve کریں گے answer آجے گا 0.78 یہ ویلہ area less ہے تو آپ یہ ویلہ area shade کر دیں گے اور value minus کی ہے تو آپ کے پاس answer آجے گا 0.5 میں سے minus کریں گے 0.7 کو 8 میں دیکھیں گے 0.2823 آجے گا 0.5 میں سے minus کریں گے آپ کے پاس cancer آجے گا 0.2177 یہاں تک آپ کے پاس 9.40 کا part A solve ہو گیا ہے part B کی statement ہے آپ کے پاس یہاں n کی value 15 p کی value 0.5 qb آجے گا 0.5 آپ لوگ کو solve کرنا ہے area 6 سے لے کر 9 تک یہ آپ کے پاس first part میں آپ نے solve کرنا ہے binomial distribution اور second part میں آپ نے solve کرنا ہے normal approximation to binomial distribution first part میں جب آپ solve کریں گے binomial distribution تو اس کا فامولہ ہے آپ کے پاس n c x p کی پار x q n minus x n کی values put کر دیں گے 15 x آجے گا آپ کے پاس 9 سے لے کر 6 تک سب سے پہلے آپ 6 put کریں گے پھر 7 put کریں گے پھر 8 put کریں گے اور پھر 9 put کریں گے ساری values کو solve کریں گے add کریں گے آپ کے پاس answer آجے گا 0.6982 یہاں تک فامولہ ہے z is equal to x minus n p divided by n p q under root n p q تو یہاں پر آپ کے پاس n p کی value آجے گی 0.5 اور under root n p q کی 7.5 اور under root n p q کی value آجے گی آپ کے پاس 0.9682 اب یہاں پر آپ 6 سے لے کر 9 تک جب solve کریں گے تو یہ آپ کے پاس بن جے گا 5.5 اور یہ بن جے گا 9.5 inclusive method apply کرنا ہے normal approximation to binomial distribution میں تو ایک minus ہوتا ہے اور ایک یہاں add ہو جاتا ہے دونوں areas کے according آپ solve کریں گے ایک طرف answer آجے گا minus 1.03 اور ایک طرف آجے گا 1.03 اس طرح سے آپ area shade کر دیں گے 1.03 میں دیکھیں گے دونوں طرف same value آجے گی 0.3485 دونوں values کو add کر دیں گے آپ کے پاس probability 6 less than equal to x less than equal to 9 کا answer آجے گا 0.6970 یہاں تک آپ کے پاس question number 6.40 complete ہوگے next time ہم لوگ solve کریں گے question number 6.41 question number 6.41 کے پات A کی statement ہے telephone exchange receives an average 5 calls per minute find the probability that is 20 minutes period no more than 102 calls are received اور part B کی statement ہے if x is binomial x semicolon 20 comma 0.4 find probability x less than equal to x less than equal to 10 then find the approximation to this probability using the poison distribution or the normal distribution you have to apply here poison distribution how do you apply here you have time and time period so you will apply poison distribution according how do you apply here you have 5 average mu value mu and you have solved in part B you have binomial according here n 20 p 0.4 and you have solved area with 10 here you have to apply poison distribution and formula and you have to apply normal distribution according to binomial approximation now we will start question 9.41 we will solve this question question number 9.41 you have to apply poison distribution according to normal approximation here mu value is 5 we will multiply 20 20 minutes now you have mu and mu both are same mean and 100 here under root 100 10 no more than 102 now you have probability x is less than 102 this means that 102 and 102 have less values now if poison distribution according to 0 it is very long so you have simple method you have simple poison range which you call probability of success only 0.5 here you have 0.5 add if you have long range then you have this process that you have 0.5 add this means you have 10 plus 102.5 you have mu minus under root 100 10 you have z answer 0.25 0.25 0.09 0.5 0.59 here part b statement you have binomial value 20 0.4 q 0.6 0.6 solve 10 first part you have solve poison distribution according to binomial approximation according to np you have 20 multiply 0.4 to mu value 8 poison distribution simple formula e minus mu mu x 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 ساری values کو solve کریں گے اور آپ کے پاس اس کا آنسر آجے گا 0.62298 یہاں تک part 1 کمپیٹ ہو گیا part 2 میں آپ نے کڑنا ہے normal distribution normal distribution کس کا اپلائے کڑنا ہے binormal approximation کے according تو یہاں پر آپ کے پاس np کی value ہے 8 آپ نے n کو پیس سے ملٹیپلائے کرنا ہے وہ 8 آجے گا اور under root npq کی value آجے گی آپ کے پاس یہاں پر 2.190 اب آپ نے یہاں پر جب فارمولا لکھ دیا تو یہاں np کی جگہ value آجے گی 8 اور under root npq کی value آجے گی 2.190 اور solve آپ نے کیا کرنا ہے 6 سے لے کر 10 تک inclusive method apply کریں گے جو کی ہو جگا 5.5 سے لے کر 10.5 تک دونوں values کو solve کریں گے آپ کے پاس z کی 2 values آجے گی number 1 is minus 1.1411 اور دوسری value آجے گی 1.1415 یہ والا area آپ اس طرح سے shade کرنے گے یہاں والی value negative کیا اور یہاں والی positive کیا آپ 1.1 کو 4 میں دیکھیں گے value آجے گی 0.3729 اور دونوں values same آئیں گے آپ دونوں values کو add کر دیں گے آپ کے پاس answer آجے گا 0.7458 یہاں تک آپ کے پاس question number 9.41 complete ہو گیا next up ہم لوگ solve کرتے ہیں question number 9.42 question number 9.42 کے part a کی statement ہے find the ordinates of the normal curve آپ نے یہاں پر ordinates solve کرنا ہے normal curve کے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو ordinate کا جو graph میں نے آپ کو بتایا ہے جو table میں نے آپ کو بتایا ہے اس میں آپ ساری values دیکھیں گے تو آپ کے پاس direct direct answer آجے گا اس کا ordinates کا کون سا table ہوتا ہے اس کا لنک میں آپ کو انچے description box میں بھی دے دوں گی یا پھر آپ اس کو book سے بھی دیکھ سکتے ہیں first میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے پاس first part میں z کی value 0.064 آپ نے 0.0 کو 6 میں دیکھنا ہے آپ کے پاس جو value آئے گی آپ نے وہ لکھ دینا ہے next ہے 1.2 کو 7 میں دیکھنا ہے جو value آئے گی وہ لکھ دینا ہے next میں 0.8 کو 4 میں دیکھنا ہے جو value آئے گی وہ لکھ دینا ہے اور یہ ہے minus 0.28 0.8 تو آپ نے minus 2.0 کو دیکھنا ہے 8 میں جو value آئے گی آپ نے یہاں پر وہ لکھ دینا ہے اور part b کیا آپ کے پاس statement ہے find a normal distribution given mean mu 27.0 اور sigma is equal to 2.2 and total frequency آپ کے پاس 209 اب آپ نے یہاں پر fit a normal distribution apply کرنا ہے یعنی وہ جو آپ کے پاس expected frequency والا column بندے ہیں آپ نے وہ use کرنا ہے یہاں پر آپ کے پاس mu کی value یعنی mean کی value 27 اور sudden division یعنی sigma کی value 2.2 اور آپ کے پاس submission f جس کو آپ capital n بھی کہہ سکتے ہیں اس کی value 209 سب سے پہلے اس question میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے پاس ساری values دینا ہیں آپ نے fit a normal distribution میں آپ نے bulk of a normal distribution apply کرنا یعنی mu plus minus 3 sigma اس سے آپ کے پاس یہاں پر mu plus minus 3 sigma سے آپ کے پاس range آج سے آپ class width نکال لیں گے اس کے پاس number of classes نکال لیں گے تاکہ آپ پر classes اور باقی further process کر سکے سکیں پورے 9.42 کو سٹارٹ 0.3981 1.2 کو 7 میں دیکھنے آپ کے پاس آنسر آج 0.1781 آپ ordinate والے graph miss اس کے بعد آپ 0.8 کو 4 میں دیکھیں گے آپ آنسر آج 0.2 8 0 3 اور یہ negative والا ہے اس کو negative والے graph دیکھیں گے جو ordinate کا negative والا graph ہے اس میں 2 0 8 میں دیکھیں گے آپ پس آنسر آجے گا 0.0459 یہاں تک آپ کے پاس part a complete ہو گیا part b آپ پاس statement ہے کہ mu value 27 sigma value 2.2 capital and yes mission f value 209 آپ نے بلک of the normal distribution solve کرنا ہے اس میں آپ نے یہ use کرنا ہے mu plus minus 3 sigma آپ نے here mu value put 3 کو sigma value number 2 33 6 آپ پاس here 2 values here interval 2 and 33 6 and 20 4 minus you have range value 33 6 and 20 4 minus range 13 2 and class weight 2 because you solve class weight 2 now number of class formula range divided by class width so here range or range to divide 2 so you have number of classes 6 6 6 approximately equals to 7 so you total 7 classes which have class width 2 and range 13 point 2 first when you have classes how will you have classes this way you have 20 22 to 22 24 24 26 and so on to 32 to 34 4 now when you create classes here you can write 20 to 22 but when you solve it fit to normal distribution according here you can write the smallest value and the large value over you can write up to 22 22 22 سے لے کر 24, 24 سے لے کر 26, 26 سے لے کر 28, 28 سے لے کر 30, 30 سے لے کر 32 اور آور 32 اور اپر کلاس باؤنڈیز کا کولم آئے گا تو جو آپ پاس یہاں پر رائٹ سائیڈ والی ویالیوز ہیں وہی آپ یہاں پر لکھ دیں گے اور یہ آور ہے تو آور 32 ہے تو یہاں پر آپ لکھ دیں گے انفینیٹی اب آپ یو سی بی یعنی کہ 22 میں سے آپ لوگ یہاں پر میو کی ویالیو کو مائنس کریں گے ضائع کریں گے سگما کے ساتھ تو آپ کے پاس یہاں پر Z کی ویالیوز آجیں گے اور لاسٹ میں آجیں گے انفینیٹی آپ کے پاس یہاں پر اس طرح سے سارے Z کی ویالیوز آجیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو یہاں پر لینک میں دسکرپشن باکس میں یہاں پر گراف مل جے گا اس گراف میں آپ نے ویالیوز کو دیکھنا ہے یہاں پر 2.2 po 7 میں دیکھنا ہے آپ کے پاس ویالیو آجیں گے 0.01 16 یہ وہی والا گراف ہے جو کہ میں آپ کو اگزامپل جو نارمل ڈسٹیبیشن کی چپٹر نائن کی لاسٹ اگزامپل سی اس میں گراف میں نے یوز کروایا ہے آپ نے 2.2 کو 7 میں دیکھنا ہے آپ کے پاس آنسر آجے گا 0.0116 مائنس والی ویلیوز کو مائنس میں دیکھنا ہے اور پلس والی ویلیوز کو آپ لوگوں نے پلس میں دیکھنا ہے اس کے بعد نیکسٹ میں آپ کے پاس ویلیو آجے گی 0.0869 اسی طرح سے ساری ویلیوز آجے گا اور نیکسٹ والی جو لاسٹ والی ویلیو ہے اس میں آپ انفینٹی ہے تو یہاں آپ الیلیوز لکھ دیں گے 1 اس کے بعد نیکسٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پریوییس ویلیوز کو مائنس کرتے جانا ہے 0.0869 کو 0.0116 کو آپ نے ایزئیجز لکھنا ہے اس کے بعد 0.0869 کو مائنس کرنا ہے 0.0216 آنسر آجے گا 0.0753 اس کے بعد 0.3264 سے 0.0869 مائنس کرنا ہے آنسر آجے گا 0.239 اسی طرح سے ساری values کو آپ minus کرتے جائیں گے آپ کے پاس اس طرح سے ان کا answer آتا جائے گا اور last میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ fit to a normal distribution ہے تو آپ نے یہاں پر p hat کی ہر value کو n یعنی کہ total frequency جو کہ تھا آپ کے پاس یہاں پر 209 اس سے آپ لوگ multiply کرواتے جائیں گے تو آپ کے پاس یہاں پر ان سب کے answer جاتے جائیں گے sum کریں گے تو وہ بھی 209 ہی آئے گا یہاں تک آپ کے پاس question number 9.42 complete ہوگے next step ہم لوگ solve کرتے ہیں question number 9.43 question number 9.43 کی statement ہے the following table gives the distribution of statue among the first year students of our university آپ کے پاس یہاں پر following distributions یہاں ہے آپ نے following distributions کا مطلب ہے کہ یہاں پر آپ نے apply کرنا ہے u کا formula سب سے پہلے آپ کے پاس یہاں پر first part کی statement ہے test the normality of the distribution by comparing the proportion of the cases lying between x plus minus senate deviation x plus minus 2 senate deviation x plus minus 3 senate deviation for the distribution and for the normal distribution اور 62 اور 61 کو اگر آپ minus کریں تو آپ کے پاس answer آتا ہے one تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس class interval ہے one آپ کے پاس u r جگہ آپ f u نکال لیں گے f u square نکال لیں گے یہاں سے آپ لوگ small x bar نکال لیں گے جس کا formula a plus submission f u divide by submission f multiply by h 100 parant b کی statement ہے find a normal distribution to the data using area table آپ نے اسی data کو use کرنا ہے اور یہاں سے normal distribution apply کر لیں گے یعنی کہ جس طرح سے آپ نے یہاں پر question number 9.42 میں کیا تو یہاں پر اب ہم لوگ question number 9.43 کو start کرتے ہیں اور اس پورے question کو ہم لوگ solve کر لیتے ہیں question number 9.43 میں سب سے پہلے آپ یہاں لکھیں گے statue اس کے پاس 61 سے لے کر آپ ساری values لکھیں گے f کا table کے react کریں گے u کا table کے react کریں گے f u کا اور f u square کا آپ کے پاس u کا formula x minus 8 divide by h x کی ہر value کو یعنی کہ 61 کی ہر value کو آپ 68 میں سے minus کریں گے اور 62 minus 61 آنسر آتا ہے 1 تو اس کا مطلب ہے class interval ہے آپ کے پاس 1 u کی values آجیں گے minus 7 اسی طرح سے minus 6 and so on f u آجے گا اور f u square آجے گا submission f ہے آپ کے پاس 750 submission f u ہے آپ کے پاس minus 75 submission f u square ہے 4201 آپ یہاں سے x بار یعنی کہ mean نکال لیں گے اس کانسر آپ کے پاس 67.97 division نکال لیں گے اس کانسر ہے 2.36 اس کے بعد آپ نے یہاں پر x plus minus s x plus minus 2s اور x plus minus 3s نکال لیں گے تو یہاں پر آپ کے پاس x کا formula ہے x کی value ہے یہاں پر 67.9 plus minus 2.36 سب سے پہلے آپ minus کر کے لکھیں گے اس کے بعد plus کر کے لکھیں گے minus کر کے لکھیں گے تو یہاں جگہ 65.54 اور plus کر کے لکھیں گے تو آجے گا 70.26 اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب آپ اپنے table پر دوبھارا آجیں گے 65.54 یعنی کہ 66 ہی سمجھ لیں آپ اس کو 66 سے لے کر 70 تک آپ کے پاس جتنی بھی values ہوں گی frequencies کی آپ نے وہ ساری اس طرح سے یہاں پر لکھ دینی ہے ان سے frequencies کو add کرنا ہے اب ہم لوگ اپنے table میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس یہاں پر 66 سے لے کر 70 تک کتنی values بنتی ہیں تو آپ نے یہاں پر 66 سے لے کر 70 تک values لکھنی ہے تو 66 سے لے کر اگر آپ 70 تک دیکھیں تو یہ آپ کے پاس values بنیں گی 106, 126, 109 اور 87 آپ ان پانچھوں values کو add کر لیں گے اور آپ لوگوں کے پاس یہاں پر اس area کی range آجے گی اب اسی طرح سے جب آپ نے 93 سے لے کر 87 تک values کو add کر لیا تو answer آگیا 521 اب آپ نے 521 اب آپ نے next solvement ہے proportion وہ کیسے نکلے گا کہ جو answer آیا ہے آپ کے پاس 521 اس کو آپ divide کر دیں گے submission f جو کہ ہے 750 کے ساتھ اور multiply کر دیں گے 100 کے ساتھ تو آپ کے پاس first part کا area آجے گا یہاں پر 69% second part میں آپ نے x plus minus 2 s کے according solve کرنا ہے تو آپ کے پاس یہاں پر آجے گا 63.18 اور 72.262 تک تو آپ نے 63 سے لے کر 72 تک آپ نے یہاں پر ساری values کو لکھنا ہے تو جو کہ آجیں گے 38 سے لے کر آپ کے پاس 23 تک تو یہ values آجیں گے 714 again اسی طرح سے 714 کو 751 ساتھ divide کرنا ہے multiply by 100 تو آنسر آجے گا 95 اور x plus minus 3 s کے according solve کریں گے تو اس کا آنسر آپ کے پاس دونوں ایک طرف minus اور ایک طرف plus کا آجے گا آپ کے پاس 60.82 اور 74.98 اور اگر آپ 60.82 سے لے کر 74.98 تک ساری values کو لکھیں گے تو وہ آپ کے پاس صرف start والی 2 value نہیں آئے گی اس کے بعد 10 سے لے کر 4 تک ساری values آجیں گے اور یہ بن جگا 748 748 کو 750 کے ساتھ divide کرنا ہے multiply by 100 پی کی value آجے گی 99.73 جیسا کہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ normal area میں جب x plus minus s ہو تو اس کا area ہوتا ہے آپ کے پاس 69% x plus minus 2 s ہو تو اس کا area آپ کے پاس 95% area cover کرتا ہے اور x plus minus 3 s ہو تو وہ آپ کے پاس area cover کرتا ہے 99.73% اسی طرح سے یہاں پر جب ہم نے solve کی ہیں تو وہی same area same values آرہی ہیں جو آپ کے پاس یہاں پر ہونی چاہیے تو یہاں پر آپ لوگ لنک دیں گے یہاں normal distribution the proportions lying between these ranges کہ جو proportion آپ کے پاس normal distribution میں لائے کرنی چاہیے 68% 75% اور 99.73% وہ ہی آپ کے پاس آرہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ distributions آپ کے پاس normal کی ہے کیونکہ normal میں بھی آپ کے پاس ان areas کی یہی values آتی ہیں یہاں تک آپ کے پاس part A complete ہو گیا part B میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے پاس یہاں mu کی value ہے 67.9 اور sigma کی value ہے یہاں پر یعنی کہ small s جو کہ ہم لوگ نکال چکے ہیں وہ ہے 2.36 آپ نے first column میں x کی values جو آپ کے پاس mention ہے status کی وہ لکھنی ہے f میں آپ کے پاس جو frequencies دی ہیں وہ لکھنی ہے total کریں گے 750 آجے گا اس کے بعد upper class boundaries میں آپ نے fit to normal distribution apply کرنا ہے تو صرف یہاں right side values ہیں آپ نے وہ لکھنی ہے وہ کس طرح سے let's suppose اگر یہ 61 ہے 61 کے according جب آپ اس کی classes بنائیں گے تو یہ بن جے گا 60.5 to 61.5 اسی طرح سے آپ نے suppose کر کے ہر values کو لکھنا ہے کہ اگر یہ 61 ہے تو یہ ہو جے گا 61.5 62.5 63.5 64.5 کیونکہ یہاں پر آپ نے upper class boundaries کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے classes کی جس میں آپ کے پاس اس طرح سے classes بنینا ہے اور اس کی right side والی values لکھ لینا ہے تو وہ آپ یہاں پر لکھ دیں گے اور last میں لکھیں گے infinity c apply کریں گے ucb کی ہر value کو mu اور سینل deviation کے ساتھ divide کریں گے آپ کے پاس z آجے گا 2.7 کو 1 میں دیکھیں گے آپ کے پاس 5 z آجے گا اس کے بعد p hat اسی طرح سے again آپ کریں گے first value suppose اسی طرح سے رکھ لیں گے اس کے بعد previous values کو آپ minus کرتے جائیں گے تو آپ کے پاس p hat آجے گا p hat کی her value کو n یعنی submission f کے ساتھ multiply کروا دیں گے جو کی ہے آپ کے پاس یہاں پر 750 تو آپ کے پاس n of p hat آجے گا اور total کریں گے تو 750 ہی آئے گا یہاں تک آپ رہنگے کہ پاس 9.43 complete ہو گیا next up ہم solve 9.44 9.44 آپ کے پاس یہاں پر statement fit a normal distribution by area method to the following data also calculate ordinates آپ نے اس question میں وہ ہی method apply کر na que fit to normal distribution apply کر لینا ہے n of p hat تک آپ نے اس کو last تک solve کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس question میں additional کیا کر نا آپ نے اس میں ordinate بھی نکال لینا ordinate کا formula آپ کے پاس کیا ہوتا ہے n of h divided by f multiply by 5 z یہ آپ کے پاس یہاں پر نکل آئیں ordinate آپ کے پاس یہاں classes 49 50 سے لے گر 54 and so یہاں frequency ہی دی بھی ہے اب next اب question 9.44 کو start کر لیتے ہیں question 9.44 میں آپ کے پاس سب سے بہلے classes دی نہیں ہے اور آپ frequencies کر لیں گے سم کریں گے آنس راج 2 80 آپ یہاں پر x یعنی mid points نکال لیں 40 plus 44 divided a y y h nکال f u nکال f u square nکال لیں q nکال لیں q nk میں جب آپ fit to a normal distribution solve کریں گے تو آپ کو یہاں پر چاہیے ہوتا ہے small x bar اور s تو آپ لوگ یہاں پر distribution لکھا تھا تو آپ نے u کا formula apply کرنا x x ki her value کو یعنی 42 کو آپ نے یہاں پر highest frequency highest frequency کیا ہے آپ کے پاس 60 اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس a value آج 67 a آگیا 67 highest frequency 60 a آج 67 x ki her value 42 47 52 57 62 67 72 77 82 87 her value 67 minus 67 and divide 5 5 class interval 45 minus 40 اگر آپ کریں تو آپ کے پاس interval آتا جائے گا یہاں پر 5 تو اس طرح سے آپ کے پاس u کی values آتی جائیں next آپ نے f u نکال لینا اور f u square نکال لینا آپ x bar کا فامول ہے اس فامولی میں ساری values put کریں گے x bar 64 96 and senate deviation 9 point 0 next آپ نے کیا کرنا ہے کہ fit to normal distribution apply کرنا ہے سب سے پہلے آپ اپنے class boundaries کا column بنا لینا ہے وہ کیسے نکلے گا پھر آپ پاس 29 point five forty four point five forty nine point five fifty four point five nine point five and so on z لائے کلاس ڈی دیوائیٹ کریں گے سین ڈی ای ڈی آگے ڈی 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 ساری ڈی ڈی پی ڈی 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 اور ملٹیپلائے کردیں گے آپ لوگ 280 کے ساتھ تو آپ کے پاس 4.42 آجے گا یہاں پر جب آپ کے پاس کوسٹن میں آجا ہے ایکچوال اور ایکسپیکٹڈ فرکوینسی تو آپ لوگ یہاں پرسیس کریں گے ورنہ وہی ورہا پروسیس کریں گے جو کہ میں نے آپ کو سکھایا ہے کہ پی ہیٹ کی والی کو ان سے ملٹیپلائے کردیں گے یہاں پر آپ ان دونوں والیوز کو ایڈ کریں گے اور ملٹیپلائے کروا دیں گے 280 کے ساتھ یہاں پر اس والیو کو ملٹیپلائے کروا دیں گے 280 کے ساتھ اس والیو کو ملٹیپلائے کروا دیں گے 280 کے ساتھ اور اس والیو کو ملٹیپلائے کروا دیں گے 280 کے ساتھ صرف first two values اور last two values کے ساتھ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے باقی سب سیم رہے گا جب آپ first two values اور last two values کے ساتھ اس طرح سے کریں گے تو آپ کے پاس یہاں first two values کو solve ایڈ کر کے ملٹیپلائے کرنا ہے 280 کے ساتھ اور last two values کو ایڈ کر کے ملٹیپلائے کرنا ہے 280 کے ساتھ تو آپ کے پاس اس کا انصر آجے گا next میں آپ نے solve پڑنا ہے ordinates ordinates کے لئے آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے آپ کو چاہیے ہوتا ہے x تو آپ نے mid points نکالے ہوئے ہیں وہ آپ نے یہاں پر لکھ لینا ہے یہاں پر z کا formula ordinates کے according x minus x bar divided by s آپ نے mid points کی ہر value کو x bar سے minus کرنا ہے اور divide کر دینا ہے یہاں پر s کے ساتھ جو ہم لوگ fit to normal distribution کرتے ہیں اس میں ہم لوگ upper class boundaries کو minus کرتے ہیں یہاں پر اب آپ لوگ mid points کو minus کریں گے 5 of z اسی طرح سے آپ نے 2.4 کو 2 میں دیکھنا ہے آپ کے پاس یہاں پر 5 of z آجیں گے اس کے بعد آپ نے nh divided by s کی ہر value کو 5 of z سے multiply کر دینا ہے تو nh divided by s آپ کے پاس آجے کا n ہے 280 h ہے 5 s کی value ہے 9.40 تو آپ نے 147.368 کی ہر values کو اس 5 of z کے ساتھ multiply کروانا ہے تو یہاں آپ کے پاس ordinates آجیں گے normal distribution کے یہاں تک آپ کے پاس question number 9.44 complete ہو گیا اب ہم لوگ next question اور last question solve کرتے ہیں this chapter کا question number 9.45 next question اور last question this chapter کا question number 9.45 جس کی statement ہے calculate the frequencies of the normal distribution which has the same total frequencies mean and the standard deviation as the following distribution آپ نے یہاں پر following distributions کے according یعنی کہ u کا فارمولا پلائے کرتے ہوئے آپ نے یہاں پر x bar اور standard deviations نکال لینے ہیں اور اس کے پاس fit to normal distribution آپ نے یہاں پر apply کر لینے ہیں آپ کے پاس first یہاں groups دینے ہیں اور frequencies دینے ہیں question number 9.45 کو start کرتے ہیں اور اسی طرح سے جس طرح سے ہم نے previous question solve کی ہیں اسی طرح سے ہم لوگ this question کو solve کر لیتے ہیں question number 9.45 میں میں نے یہاں پر direct x bar نکال لیا اور x نکال لیا آپ لوگ یہاں پر x bar اور x نکال لے گا آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے کہ آپ نے simple x یہاں پر upper class boundaries لکھنی ہے جو کہ آجیں گے 10 12 14 16 18 20 22 24 26 and infinity یہاں پر آپ نے upper class boundary کو ہر x bar میں سے minus کرنا ہے اور standard deviation کے ساتھ divide کرنا آپ کے پاس z آجے گا اس کے بعد آپ نے ordinate نکال لینا ہے minus 3.1 کو 6 میں دیکھنا ہے آپ کے پاس یہ 5 of z آجیں اس کے بعد آپ نے p hat نکال لینا ہے اسی طرح سے اور آپ نے p hat کی ہر value کو n سے multiply کروا دینا ہے جو کہ آپ کے پاس ہے یہاں پر n کی value 1000 آپ کے پاس جو submission f کا answer ہے یا capital n یا small n بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہے 1000 آپ نے p hat کی ہر values کو forced values کو add کرنا اور multiply کر دینا ہے 1000 کے ساتھ تو آپ کے پاس 6.8 آجے گا یہاں تک آپ کے پاس question اس طرح سے پورا column complete ہو جائے گا اور اس طرح سے آپ کے پاس question number 9.45 complete ہو جائے گا یہاں تک آپ لوگ کے پاس جو exercise ہے chapter number 9 کی وہ complete ہو گیا اور chapter بھی یہاں تک complete ہو گیا next والی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم نے chapter number 10 کی exercise کو solve کریں گے آج کی ویڈیو یہاں تک complete ہوتی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے تو میری ویڈیو کو like کریں share کریں انشاءاللہ کو subscribe کریں اور ساتھ بیل ایکن کو بھی press کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز notification سب سے پہلے ملتی رہیں آج کی ویڈیو کے لئے thank you اللہ حافظ